بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری دوستو میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یو سی لرنگ ٹیو ویورز آج میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اسلامیات سوالات کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے غزو احضاب یعنی جسے غزو خندق بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھاتا آج اسی ویڈیو میں ہم غزو خیبر کے بارے میں پڑھیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ویڈیو شروع کرتے ہیں سوال غزو خیبر کس سن میں ہوا جواب چی ہجری میں یا پر چی ہجری دوستو غلط ہے غزو خیبر سات ہجری میں لڑی گئی تھی سوال مسلمانوں کی تعداد غزو خیبر میں کتنی تھی جواب سولہ سو سوال خیبر کی کتنی قلی تھی جواب چی سوال ابتداء مسلمانوں نے کتنی قلی پتہ کر لی تھی جواب پانچ سوال کونسا قلی تا جو پتہ نہیں ہو رہا تا جواب قموس سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ والا علیہ وآلہ 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 وسلم نے کس صحابی کو اس قلی کی پتہ کیلئے بیجا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بیجاتا سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی کس نامی گرامی پالوان کو واسل پی النار کیا جواب مرحب کو سوال دوران لڑائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کس دروازہ کو اکار کر ڈال بنا لیا تھا جواب قیل قموس کی دروازہ کو سوال اس دروازہ کو کتنے آدمی مل کر اٹھا سکتی تھی جواب چالیس آدمی یا ستر سوال غضو خیبر میں یہودیوں کی مبتوحہ ارازی میں سے کونسا مشہور باغ بیہت آیا جواب پیدک سوال ہے غضو خیبر میں کونسی صحابی زہر ملا ہوا کانا کانی سے شہید ہو گئی جواب حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ خیبر پر کس سے نکاح فرمایا تھا جواب حضرت سپیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال یہودیوں نے کس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی تھی اور اپنی ہی زمینوں پر مزارے بن کر کام کرنے لگی جواب یہودیوں نے کہا کہ ہمیں جلاوطن نہ کیا جائے ہم کام کریں گی اور اس کا معاویزہ جو کام ہم کریں گی آپ ہمیں دیں گے سوال غزب خیبر میں کتنی یہودی ماری گئی جواب تریان میں سوال کتنی مسلمان شہید ہوئی جواب کچھ کتب میں چودہ اور کچھ کتب میں پندرہ کا جکر آیا ہے یاد رکھیں غزب خیبر میں چودہ یا پندرہ مسلمان شہید ہو گئی تھی سوال سلح حدیبیہ کس سن میں ہوئی جواب چیہ ہجری میں سوال مسلمانوں کی تعداد اس موقع پر کتنی تھی جواب چودہ سو سوال مسلمان مدینہ سے کس غرض سے چلے گئی جواب عمرہ کیلئے سوال سلح حدیبیہ میں کون سی بیعت لی گئی جواب بیعت ریزوان سوال بیعت ریزوان کس وجہ سے لی گئی جواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کی جانے کی افواہ پر لی گئی تھی سوال بیعت کہا لی گئی جواب درخ کی نیچی سوال سلح حدیبیہ اور بیعت ریزوان کا ذکر قرآن کی کس صورت میں ہے جواب سور فتح میں ہے سوال سلح حدیبیہ کی موقع پر قریش کی طرف سے کون سپیر تھا جواب بودیل بن ورقہ اروہ بن مسعود اور سحیل بن عمرو سوال کس صحابی کو اس موقع پر زنجیروں میں جکڑا ہوا پیش کیا گیا جواب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا تھا سوال سلح حدیبیہ کا معاہدہ کس صحابی نے لکھا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا سوال کس صحابی کو سلح حدیبیہ کی شرائط پر پریشانی ہوئی جو بعد میں زائل ہو گئی جواب حضرت عمر پاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال سلح حدیبیہ کی دو شرائط لکھے جواب پہلا شرط مسلمان اس سال واپس چلے جائے دوسرا شرط اگلے سال آئے اور صرف تین دن قیام کر کے چلے جائے توبی ورزی رہی سلح حدیبیہ اور غضو خیبر کے بارے میں پوچھے جانے والے کچھ اہم سوالات انشاءاللہ اس کے بعد پتہ مکہ کی بارے میں اہم سوالات ڈیٹیل کی ساتھ اپلوڈ کریں گی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے تینکس پار واشنگ